اچھا تو ہم اللہ بات کرتے ہیں انٹاگونست کی اعتصال لوگ مجھے ویڈیوز تھوڑی زیادہ بنانی پڑ رہی ہیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہی کی دوتا ہوں اور یہ بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ لیکن یہ نہیں چاہیے فی Global کوئی بھی ایسا مولیکیولی ہمارے ل 잠łام حایہم鏡 جسی کو بڑی ہائی ہوتی ہے ہے جسسی بھی بڑی ھائی ہائی ہوتی ہے لیکن جو اس کے انٹرنزک ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بلکل زیرو ہوتی ہے یعنی کہ بڑی ہائی افنیٹی کے ساتھ وہ بائنٹ تو کر جائے دا ریسپٹر کے ساتھ بٹ کوئی افیکٹ پروڈیوز نہیں کرتا ٹھیک ہے so this is called antagonist اب اس کے فردہ یہاں پر سبٹائپ سے جو میں آپ کو بتانے لگوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں competitive antagonist جو ہمارے پاس competitive antagonist ہوتا ہے بلکل شکل و صورت میں ligand کی طرح ہوتا ہے جو کہ normal ہی ایک ریسپٹر کے ساتھ بائنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیچسے کہ normal آپ کے پاس یہ agonist بائنٹ کر رہا ہوتا ہے ریسپٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک normal effect generate ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے پاس competitive antagonist آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی شکل و صورت اس سے کچھ ملتی جلتی ہے اور وہ ریسپٹر کے اندر فٹن ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ریسپٹر اس طرح سے ہے نا تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وہ اس کے اندر completely fit in ہو رہا ہے ٹھیک ہے بڑھ اس کے high affinity ہے تو یہ ریسپٹر کے لیے لیکن کوئی بھی ہمارے پاس effect generate نہیں ہوگا یہ important بات ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اس کا جو ہے نا grab pro کرتے ہیں تو ہم نے انہا دو چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں ایک ہم نے دیکھنا ہوتے جو competitive antagonist ہے اس کا ای میکس پہ یعنی کہ maximum efficacy پہ کتنا effect ہے اور دوسرہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ED50 یا کہلے EC50 اس پہ اس کا کیا effect ہے اب ایک point جو ہے آپ نے competitive antagonist کے اندر یاد دکھنے ہوتی ہے وہ یہ بات یاد دکھنے ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے let's say کہ اگر آپ نے جو ہے let's say کہ آپ کے پاس کہتے ہیں ligand بھی موجود ہے اور آپ کے پاس competitive inhibitor بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور inhibitor اس کے ساتھ لگ کر effect کو overall reduce کروا رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کے effect کو کم کر دوں تو آپ agonist کا number بڑھا دو جب آپ اس کے number بڑھا دو جب آپ اس کے number بڑھا دیتے ہو تو یہ آٹومیٹکلی inhibit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ agonist اس کو overcome کر لے گا تو آپ جو ہے by increasing the amount of the agonist آپ جو ہے اس inhibition سے مطلب کے باہر آ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے basis پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں graph draw کریں گے اس graph میں ہم لوگ کیا بنائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے نا اگین جیسا ہم لوگ شروع سے بناتے آ رہے ہیں ہاں جو یہاں پہ دیکھیں گے نیچے کی طرف ہمارے پاس ڈوز ہوتی ہے جب میں نے کوئی ابھی انہیبیٹر نہیں دیا نارملی جب میں نے graph draw کیا تو میرے پاس کس طرح سے graph آیا میرے پاس اس طرح سے graph آیا ٹھیک ہے جو میرے پاس آیا تھا let's say 50% response جو تھا آپ کہہ لیں کہ میں اس کو آگے کر دیا let's say 50% response پہ آ رہا تھا ٹھیک ہے جب میں نے competitive inhibitors بیج میں ڈال دیا تو مجھے effect جو ہے کچھ اس طرح سے ملا ٹھیک ہے اب جو میرا e50 کا لیول آ رہا ہے almost وہ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں 10 کے لیول پہ یعنی کہ میرا جو effect ہے وہ کیا اس میں کیا فرق آیا ہے کہ جو میرے پاس ed50 کی value تھی وہ rise کر گئی ہے کیونکہ مجھے already میں بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب آپ competitive inhibitors کی case میں agonist کا لیول بڑھا ہو تو آپ competitive inhibition کو overcome کر سکتے ہو تو جب میں نے کیا کیا جب میں نے دیکھا کہ میں نے normal agonist دیا ساتھ میں نے competitive inhibitors دے دیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے overall emax پہ تو کوئی effect نہیں آئے کیونکہ اس case میں بھی وہ peak پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے دونوں cases میں emax normal رہے لیکن اب میری جو dose ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے to produce that 50% effect جو کہ پہلے 1 پہ produce ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو میرے جو ed50 ہے وہ rise کر گئی ہے کیونکہ وہ ہی effect جو پہلے مجھے 1 پہ مل رہا تھا اب مجھے 10 تک بڑھانی پڑی ہے اور تب جا کے مجھے جو ہے وہ 50% effect مل رہا ہے تو that means کہ competitive inhibition میں ed50 یا c50 جو ہے وہ rise کر جاتے ہیں جبکہ جو آپ کے پاس emax ہوتا ہے اس پہ کوئی effect نہیں آتا so that was the competitive inhibition اس کے example جو ہے وہ lipin گندہ given ہے آپ جائیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ terazocene آپ کے پاس drug ہوتی ہے جو آپ hypertension کی patients کو دیتے ہو اور وہ alpha 1 receptors پہ as a competitive inhibitor act کرتا ہے against کس کے epinect ring کے آپ کو پوری پوری بک لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیڈیاپ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہاں سے کچھ اگر additional fonts آپ کو بتاتی ہوں تو آپ وہی بک کے اندر ڈاؤن کر لیں اپنی mini cat میں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں next antagonist اچھے تو irreversible اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو کہتے ہیں antagonist ہے وہ آتا ہے بائنڈ کرتا ہے receptor کے ساتھ اور completely irreversibly بائنڈ کر جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنا مرضی agonist کا level high کر دو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس antagonist کو یہ نہیں ہٹے گا وہاں سے کیونکہ وہ irreversibly فائنڈ ہو گیا ٹھیک ہے competitive سے یہ اس کا difference ہے اب جب ہم اس کا graph draw کرتے ہیں تو اس کے طرح ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ normal ہمیشہ کی طرح نیچک طرح آپ نے جو ہے ڈوج لینے نہیں ہوتی ہے ادھر آپ جو ہے effect دیکھتے ہو ٹھیک ہے normally جب ایک effect generate ہو رہا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے بیج میں irreversible antagonist ڈال دیا تو اب مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے میں فردر dose کو جتنا مرضی بڑھا لوں اس نے inhibit نہیں ہونا اس نے تو لگ گیا تو لگ گیا تو مجھے کیا effect ملا اب مجھے effect جو ہے نا کچھ اس طرح سے ملا کہ جو میری ED50 تھی وہ تو normal ہی رہی یعنی کہ جس dose میں مجھے اس نے 50% effect دیا مجھو وہی dose یہی پہ ملا لیکن جو overall efficacy تھی drug کی وہ کم ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے جب competitive inhibition میں دیکھا تو اس میں تو ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس جو وہ curve تھی وہ towards the right shift ہوگی تھی نا کیونکہ ED50 ہمارا raise کر گیا تھا یہاں پہ ED50 کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جتنا مرضی آپ ایگونیسٹ کو بڑھاؤں کوئی effect نہیں ہونے والا تو simply کیا ہوگا آپ کی جو curve ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گی e-max جو ہے آپ کی reduce ہو جائے گی جبکہ ED50 جو ہے آپ کا سیم رہے گا تو یہ دو بڑے important differences جو ہیں آپ کو competitive and irreversible کے درمیان میں پتا ہو رہے چاہیے اس کی بات آجتے ہیں مرپس non competitive inhibitors جو کہ ہمارے پاس receptor کے receptor site پہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور illustrerically کہیں اور پہ بھی لگ سکتے ہیں اور وہاں پہ مرپس inhibition cause کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے inhibitors کہیں گے ٹھیک ہے اگر تو وہ other than the active site کہیں پہ لگ رہے ہیں تو وہ illustrerically inhibitors کہلائیں گے اور وہاں پہ ضروری نہیں کہ وہ irreversibly bind ہو وہ irreversibly bind ہو سکتے ہیں وہ irreversibly bind ہو سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس آجاتی ہے physiological antagonist ٹھیک ہے اس کے اندرہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو receptor ہے let's say میرے پاس جو تھانا یہاں پہ آپ کی بک میں example دیو ہے histamine کی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے کے لیکن میں دیوئی ہے یہ میرے پاس histamine ہیں ٹھیک ہے یہ میرے H1 receptor پہ ایکٹ کر رہا ہے اور bronchoconstriction کاوز کر رہا ہے ٹھیک ہے bronchoconstriction کاوز کر رہا ہے اب کیا ہوا رہا ہے کہ جو میں نے antagonist دیا ہے وہ اس H1 receptor پہ ایکٹ نہیں کر رہا اب وہ جو antagonist ہے وہ اپنے الگ alpha 1 receptor پہ ایکٹ کر رہا ہے اور جو میں نے antagonist دیا وہ میرے پاس epinephrine ہے ٹھیک ہے یہ epinephrine سوری میں نے alpha 1 بول دیا تھا بیٹا 2 ڈیسپٹرس پر ایکٹ کرتی ہے بیٹا 2 ڈیسپٹرس پر ایکٹ کرتی ہے اور برونکو ڈائیلیشن کاؤز کرتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ histamine ٹوٹلی الگ ریسپٹر ایکٹ کر رہی ہے epinephrine ٹوٹلی الگ ریسپٹر ایکٹ کر رہی ہے لیکن جو ایفیکٹ ہے دونوں کا بلکل اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے سو فیزیلوجیکل انٹاگونیزم فونسخن الانٹاگونیزم میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں جو ایڈاگونیزم نے ٹوٹلی الگ ریسپٹر پہ بائیٹ کرنا ہے لیکن جو ایفیکٹ زنرفیٹ ہوگا وہ ایکٹے ہوگا اس کے جو کہ ایڈانیزم نے الگ ریسپٹر پہ لگ کے ایکٹ کرنا تا ٹھیک ہے اس کے پاس کوہ مسکم موجود Gemี้لنیزم آ جاتا ہے اس میں م этих پاس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایڈانیزم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا افیٹ جو ہے ریسپٹر کے ساتھ نہیں ہوتا وہ ریسپٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے نارمل ایگونیسٹ کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور اس کی افینیٹی کو جو ہے نا ریسپٹر کے لیے کم کر دیتا ہے یا اس کو صحیح سے اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہونے دیتا تو یہ خود تو ریسپٹر پہنے لگتا ہے لیکن ایگونیسٹ کے اندر خرابیاں پیدا کر کے ہمارے پاس اوورال افیکٹیو نیس کو یہ ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے پاس جو ہے پانچ ٹائپ کی انٹرگونیسٹ